اسلام علیکم بہنوں اور بھائیوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خریت سے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے تو موسم کا تو پوچھئے مت وہی سنسلہ چل رہا ہے بلکہ تھوڑا شدید ہو گیا ہے آج کل اور پرسوں بند ہے موسم ایسے سمجھ لیں تھوڑا سا کل سورج نظر آیا تھا لیکن آج وہ بھی نظر نہیں آیا پورا دن گزر گیا تو میری بیک سیڈ میں بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایستا ایستا دھن دوبارہ نمدار ہو رہی ہے جانور جو ہے نا وہ کمزور ہو رہے ہیں انسان بھی ایستا ایستا تو اللہ تعالیٰ کرم کرے اس موسم کو تھوڑا ادھر ادھر کرے اور سورج بھی دکھائے بارش بھی ہو خوشک سردی چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے تو باقی کچھ دن ہم ویڈیو نہیں بنا سکے اس کی بھی وجوہات ہیں ایک تو امی جان کو تکلیف رہتی ہے دوسرا یہ موسم جو ہے نا اس نے کافی ایسے سمجھ لے کہ ٹائم اس میں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ویڈیو بنانے کے لیے بھی دو تین گھنٹے درکار ہوتے ہیں ہمیں تو چلتے ہیں بیگن سیبا کے پاس سبز چارہ بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ جو چارہ ہم نے کٹائی کیا تھا پیچھے بلکل زمین کلیر ہے تو صرف بھینس کو ڈال رہے ہیں تھوڑا سا کیونکہ یہ دودھ دیتی ہے نا اس لیے باقی دلیا وغیرہ اور کھال بنولا ڈال دیتے ہیں آہاا ماشاءاللہ جی بھینکم سہتے ہیں آگ جلائی ہوئی ہے اور اتر بند کر دیا ہے کپڑا لگا دیا ہے کیونکہ اس سال سردی بھی پوچھ رہی ہے ہر سال کی طرح ویسے بھی ہر سال یہ موسم تھنڈا ہوتا ہے لیکن اس سال تھوڑا زیادہ نہیں یہ سورج نہیں ہے اس سال کوئی اور قسم کا یعنی کہ یہ سموگ وغیرہ بارش بھی نہیں آیا ایک تو پہلے بارشیں آتی تھی دھند بھی بنتی تھی اور سارا سارا چوبیس چوبیس گھنٹے دھند مکمل بند رہتا تھا لیکن کھول جاتا تھا موسم لیکن یہ پورا ایک مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اوپر ایسے بادل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بند رہے موسم سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے تو یہ چینجنگ ہے موسم کی وہ کیا بنا رہی تھی امی جان کے لیے یقنی بنا رہی تھی ہاں وہ دے آ رہا ہے یقنی بنا کا تو امی جان کے لیے سبیش لی ایک مرگن آئے تھے تقریباً تین دن پہلے تین چار دن پہلے پھر ایک پاؤ گوشت کا اس میں یقنی بنا کے اس کو دے رہے ہیں کہ یہ سردی کا موسم اس کے لیے بہت مشکل ہو گئی تھی جسم میں درد بخار بغیرہ ویسے بھی کمزور ہیں کافی پچھلے چھ سات مہینہ سے علاج چل رہا ہے ان کا ہیپاٹیٹس کا بھی اور دوسرا خون کی کمی بھی ہو گئی تھی میں نے ڈریپس دی تھی خود اور ایک بھائی نے کے ڈریپس دی تھی پچھلی گرمیوں میں کمزوری کی وجہ سے پھر یہ خوراک جو ہے نا دیسی مرگے کی یقنی اس کو دے رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ دیں گے یہ جو جنوری اور فروری کے مہینے تک تاکہ جسم میں طاقت رہے جسم کرم رہے تو تقریباً اتنا گوشت ڈیلی ہم یقنی نکالتے ہیں آپ اس کو کیونکہ یہ تھوڑا اختہ ہوتا ہے دیسی مرگے کا تو دوبارہ اس کو بوائل کریں گے پیرس میں آلو بغیرہ ڈال کے بنا لیں گے کیوں بھی گمزرگا؟ آٹھا کمدلی آٹھا؟ نہیں آٹھا بھی نہیں آٹھا بھی آٹھا بھی اچھا چارہ کٹنے گئے تھے جب یہ ہاتھ اتنے تھنڈے ہو جاتے ہیں صبح جب جانوروں کو ایک تو دیر سے باہر نکالتے ہیں جلدی باہر نہیں نکال رہے آج کل کیونکہ صبح صبح بھی تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے پھر ابھی یہ چارہ کھا لیں گے تھوڑی دیر میں مغرب سے پہلے پہلے پھر انتر باندھ دیں گے تو یہی دن ہے جانوروں کی حفاظت کی اور اپنے حفاظت کی اپنی حفاظت تو جی ہم رضائیوں میں چھپ کر سو جاتے ہیں جانور بھائیں جانور بھی اندر بند اسلام علیکم اسلام علیکم تو شہزادہ لی پونٹے ہیں سردی ہے؟ جی آج تو بہت سردی ہے مجھے تو نہیں لگ رہی عزیز کہہ رہا ہے آج تو بہت سردی ہے آج گر کر نہیں کھیلتے کھیلتا تھوڑی اسے جسم گرم ہو جاتا ہے اور گوبر ڈالو یہ ڈال دیئے اچھا دیا ہے تو باہر بھی چلنا ہے ابھی آپ کو سردی تو ہے لیکن دکھانا ہے کہ باہر کتنی پوزیشن ہے گندم کی اور اوپا سے یلو یلو ہو گئی ہے چارے بھی پیچھے سے پتم ہو گئے ہیں کیونکہ یہ شدید سردی کی لہر ہے لکڑی بھی کی جا ہوں گے لکڑی بھی تو میں باہر آیا ہوں یہ دیکھئے دور سے میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں کہ مکمل ڈھک چکا ہے یہ علاقہ دور دور گھروں کے اوپر بھی دوند کے سائے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ درخت وغیرہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور درختوں کے پتے جو ہے نا وہ مکمل گرنا شروع ہو گئے ہیں شدید سردی کی وجہ سے یہ دیکھئے بلکل پتے جو ہے نا جھاڑ چکے ہیں یہ شیشم کے ابھی پتے باقی ہیں کچھ کی کر کے ختم ہو گئے ہیں یہ سامنے لکڑی وہ دور والے درخت میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ دیکھئے لکڑی بلکل گلی اور چارے کی یہ کنڈیشن ہے پیچھے دیکھئے مکمل چارہ اس کی نشبہ نمار رکھ چکی ہے تھوڑا سا باقی ہے اور یہ جو پہلے ہم نے کٹائی کی تھی وہ بھی بڑھنے کا نام نہیں لے رہا اور لکڑی تو ایسے نیچے سے کھینچ کے لے جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے نیچے تھوڑی خوشک لکڑی نکال آتی ہے باقی اوپر گلی ہے اس کو تھوڑا سا اندر گٹھڑی دو گٹھڑی اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ خوشک ہو جاتی ہے جلانے کے کام لے آتے ہیں پھر اس کو اور یہ دیکھئے سبزی اور گندم میں جو مسئلہ ہے وہ ہے اس کا اوپر سے یہ دیکھیں نا پتے تھوڑے تھوڑے لال آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ شاید سردی کی وجہ سے ہے میرے خیال میں ایک چیز ہے سبز دھنیا یہ دیکھئے دھنیا کو اس سردی میں کچھ پرابلم بھی نہیں ہوتا یہ ایک ایسا پودہ ہے اور ساتھ میں پالک کے پتے بھی ہیں لیکن پالک میں بھی پتے لال ہو گئے ہیں تھوڑے تھوڑے لیکن دھنیا جو نا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے گندم ماشاءاللہ تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ پانی اوپر سے گر رہا ہے نا یہ دیکھئے ٹوٹل آپ کو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پانی اوپر اس کے ہے سارا یہ دیکھئے یہ سرسوں کے پودے ہم نے جو چھوڑے تھے گوبیے کے اس میں اب جو ساگ بنانے کے لیے یہ گندلہ ہوتی ہیں جو اس کے شگوفے ہوتے ہیں وہ نکال آئے ہیں اب اس سے ہم کام لے سکتے ہیں یہ پودا ہو گیا اور ساتھ میں یہ پودا ہو گیا یہ دیکھئے اس کا ساگ انشاءاللہ بنائیں گے روٹ گراس جو گرمیوں کا چارہ ہے میرے خیال میں یہ مکمل ییلو ہو گیا ہے تھنڈ کی وجہ سے کیونکہ اس کی بڑھتری بلکل ختم ہو جاتی ہے سردی میں باقی چارے سردیوں والے اور ہوتے ہیں گرمیوں والے چارے اور ہوتے ہیں یہ توڑی کے اوپر میرے خیال میں یہ نیولا وغیرہ اور گیدر وغیرہ جو ہے نا یہ اوپر جاتے ہیں نا یہ سارا خراب کر دیا ہے انہوں نے بھائی کا توڑی ادھر پڑا ہوا تھا جو سامنے آپ کو جوار نظر آ رہی ہے یہ بھی میرے خیال میں گرمیوں والا چارہ ہے اور یہ بھی ختم ہو گیا یہ دیکھئے تھنڈ کی وجہ سے بلکل جل گیا ہے گرمیوں میں اس کی بڑھوتری ہوگی اور ہمارا کیکر جو باڑے کے پیچھے ہے یہ بھی مکمل وہ سامنے فاختہ بیٹھی ہے اور ادھر بھی یہ ادھر بھی آ گئے ہیں دو پرندے تو بلکل پتے گر گئے ہیں نیچے دیکھئے یہ یہ نیچے مکمل یہ پتے یہ دیکھئے یہ کی کر کے پتے بلکل نیچے آ گئے ہیں تھنڈ کی وجہ سے آ گئے ہو سہر کر کے سہر کر کے کیا آ گیا ہوں ہاتھ برف ہو گئے ہیں باہر تو گیا تھا اور بھاگا بھاگا سیدھا پیچھن میں آیا ہوں کہ آگ جل رہی ہو گئی کیونکہ باہر کی کنڈیشن جو میں نے آپ کو دکھائی ہے نا وہ جام ہو چکا ہے چارے کو جب کارتے ہیں چارہ براپ کی طرح ہے کارٹا نہیں جاتا اور پانی ہے اوپر سے تو جانور کھانے کے لیے بھی جانوروں کو پرابلم ہو رہا ہے تھنڈا چارہ اور کپڑے بھی نہیں سکھ رہے کپڑے بھی خوشک نہیں ہو رہے یہ بھی صحیح باہر ہے کارٹا سے میں نے دو ہے وہ آیت سے رہے کر رہے ہیں یہ دیکھئے بیگم سے ہمیں لکڑی جو انہاں اندر لے کے رکھ دیتی ہے ادھا کپڑے سے ڈھاپ کے تو وہ خوشک خوشک رہتی ہے اور آگ بھی صحیح جل جاتی ہے تو یہ اچھا کرتی ہے سالن کی کیا پوزیشن ہے لگ رہا ہے تڑکا اور آلو بھی کٹ لی ہے تھوڑے سے آج سب دھنیا نظر نہیں آرہا مجھے بتاتی میں توڑ کے لاتا آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے میں تو دھنیا کے اوپر بیٹھا رہا ہوں اگر ویڈیو پڑا آئی ہے میں نے تو یہ بھی اللہ تعالی کی دین ہے موسم جو ہوتے ہیں لیکن بہت سے جو چینلز والے ہیں آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں ان کے اوپر کہ اب دو ہزار چوبیس میں یہ ہونے والا ہے پچیس میں یہ ہونے والا ہے چھبیس میں یہ تو یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے مہربانی کرو پہلے بھی عوام بہت پریشان ہے پاکستان کی اور کبھی کہتے ہیں جنگ کے بعد المتنا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ایران نے حملہ کر دیا پاکستان نے دوبارہ کر دیا اس کے اوپر اور جنگ پھیل بھی جا رہی ہے اور سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس قسم کی خبریں جو ہے نیوز پہ یہ کوئی اچھا میسیج نہیں ہے وہ مالک ہے بیری آزاد ہے جب وہ جہان کو اس نے سمیٹھنا ہے وہ کسی سے پوچھے گا نہیں وہ اس کو سمیٹھ کے اکٹا کر دے گا تو پہلے یہ ایسی پیشنگوئیاں کرنا اور اس قسم کی تو عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو تصویب بیان کرو اللہ سے دعا مانگو اور اچھے کام کی طرف جاؤ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ جاؤ نہیں کام اچھے کام انسان کرے اپنے آپ کو اپنے آپ کو صدارنا چاہیے انسان کو دوسروں کی بجائے اپنے آپ کو صدارو کرے جب انسان خود بخود صدر چاہے گا تو پھر اللہ کے پاس بھی خزانے ہیں دینے کے لئے میں آپ سب کیلئے دعا کو ہوں جہاں رہے خوچ رہے آباد رہے ہیں کوئی دکتر ذات تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عصد امان کرے کہ آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے سیعت و تنزستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد اللہ تعالیٰ نے سیعت و تنزستی دے جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکت تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکت تکلیف دور کرے اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی سیعت و تنزستی والی زندگی دے تاکہ اس کٹھن موسم میں اپنے بچوں کے لئے روزی روٹی کما سکیں بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ میں اس فیلڈ میں میں تقریباً دس پندرہ سال بیس سال میں نے زندگی گزاری ہے جو پچھلی تو مجھے اس کا کافی تجربہ ہے کہ گرمی اور سبتی میں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کتنا کٹھن ہوتا ہے وہ میں مختلف سیٹیز میں دہور میں اور کراچی میں اور بڑے بڑے جو سیٹی ہیں رابرپنڈی سیالکورٹ تو میں میری زندگی کافی ان شہروں میں گزری ہے میں نے کافی کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمارے جو مزدور طبقہ ہے جو کام کر رہے ہیں ان پر خاص طور پر اور جو بیروزگار افراد ہیں ان پر بھی کہ اس کٹھن وصن میں اللہ تعالیٰ میں گائی بہت زیادی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے اور ہمارے پلسکینی مسلمان بہن بھائی جو ہے بچے ہیں بڑے ہیں ان پر بھی جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ظلم ڈھا رہے ہیں اس پر عبود کرے اس نیک دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ